دوستو کچھ دن پہلے کی بات ہے میں شہر سے کہیں دور گیا تھا پریوار کے ساتھ وہاں پر ہم نے ایک کیب لی کسی تیرت پہ جانے کے لیے جو کیب کا ڈرائیور تھا ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس کا ویوار زیادہ صحیح نہیں تھا وہ چڑ چڑ آ رہا تھا جیسے میرے پتا جی نے ہلکی سی گھڑکی کھولی کسی کاران سے ایک دم سے اس نے پیچھے مر کر دیکھا اور بولا ایسی بند کر دوں کیا کسی کو باتھروم بھی جانا ہوتا راستے میں وہ چڑ جاتا گصہ کھا جاتا اس کا ویوار کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بجائے ہم اس پر گصہ نکالتے یا میں اس سے لڑائی کرتا میں نے اس کے ویوار کو تھوڑا observe کر رہا اور ویسے بھی میں آگے کی سیٹ میں اس کے سائٹ پر ہی بیٹھاتا اور مجھے پرتیت ہوا کہ وہ انسان تھکا ہوا ہے بہت exhausted ہے اس کے بعد جب اگلی بار اس کو گاڑی روکنی پڑی اور وہ بہت گصہ ہوا تو میں نے اسے پریم سے بولا بھائی تمہاری کمپنی کا کوئی رول ہے کیا کہ اتنی بار ہی گاڑی روک سکتے ہیں اگر ہے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے بتا دو تو جتنی بار میں ایکسٹرا رکوں گا اس کا چارج دے دو گا ایسا بھی نہیں کہ میں نے اسے ڈر کر بولا عزت سے پشتا سے اپنی بات بولی اس نے جواب دیا نئی سر ایسا کوئی رول نہیں ہے میں نے کہا فیل ٹھیک ہے چپ ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب گاڑی چل رہی تھی میں نے اسے کہا بھائی مجھے تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو آرام سے کہیں روک لو چائے پی لو مجھے تمہارے رکنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا تمہیں میرے رکنے پہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس نے چائے نہیں پی پھر کچھ گھنٹوں کے بعد میرے بچے کو بات روم جانا تھا تو جیسی بچے نے مجھ سے بولا میں نے بچے کو بولا بیٹا آپ تھوڑی دیر روک لو سبر کر لو سہلو ابھی بھائیہ نہیں روکیں گے بھائیہ کو پریشان نہیں کرنا ڈرائیور نے ترند گاڑی روک دی جب میں مندر گیا تو کچھ پرساد ڈرائیور کے لیے بھی لے آیا اس کو بھی دے دیا وہ خوش ہو گیا تب میں نے اس سے کھل کے بات کی میں نے کہا بھائی برا مت ماننا میری بات کا تمہارا جو ویہوار تھا نا وہ صحیح نہیں تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندنا گصہ کھانا صحیح چیز نہیں ہے اس سے آپ دوسروں کو چھوٹ پہنچاتے ہو پر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم جان کر ایسا نہیں کر رہے تم بہت تھکے ہوئے ہو تم پہ کام کا لوڑ بہت زیادہ ہے میں نے محسوس کیا ہے اس بات پہ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے بتایا کہ بھائیہ بلکل صحیح کہہ رہے ہو بہت لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح سے رات تک ڈرائیف کرتے رہتے ہیں بہت تھک جاتے ہیں نین بھی ڈنگ سے پوری نہیں ہوئی میری اس لئے شاید میں چل چڑھا رہا ہوں واپس لوٹتے وقت اس نے ایک بار بھی غلط ویوار نہیں کرا کتنی بار رکنا پڑے بہت عزت سے رک اور خود اس نے ہمیں کہیں بار رکا بولا کہ آپ یہ چیز یہاں سے گھری دو بہت فیمس ہے یہاں سے کھاؤ یہ جگہ بہت فیمس ہے یہاں بہت اچھا ملتا ہے تو دوستو یہ ہے ایک اموشنل انڈیلیجنس کا میں نے آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیا میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں کوئی بہت خاص انسان ہوں میں بھی عام انسان ہوں ساداران انسان ہوں ہر ساداران انسان یہ کام کر سکتا ہے اور بہت لوگ کرتے بھی ہیں پر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو اپنے اہم پر مطلب ایگو پر مطلب اس ڈرائیور نے مجھے ڈاٹ دیا اس ڈرائیور نے مجھے منع کر دیا اس کی ہمت کیسے ہوئی وہ کون ہوتا ہے یا کسی کی بھی ہمت کیسے ہوئی مجھے منع کرنے کی میرے بچے کو منع کر دیا ایگو پر کسی بھی چیز کو مت جہاں آپ نے کسی بھی چیز کو ایگو پر لے لیا وہاں آپ کی بدھی برست ہو جائے گی صرف ایگو دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور صرف آپ کی بنا وجہ کی لڑائی آؤں گی کوئی بھی حل نہیں نکلے گا بات کی گہرائی تک جاؤ روٹ کاؤز تک جاؤ کہ کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے میں نے سمجھا کہ وہ انسان کیوں ایسا بھیوار کر رہا ہے کیا اس کا سبھاوی ایسا ہے یا کوئی پریشانی وہ فیس کر رہا ہے پھر اس کو اس کی گلتی کا احساس دلایا ہے بہت ہی پریم کے ساتھ اور جب تھوڑا سا احساس ہوا تو سپشتہ سے اپنی بات کہہ دی بدتم ایزی نہیں کری پریم سے سپشت روپ سے اپنی بات اس تک پہنچا دی اور اس کو احساس کروا دیا کہ وہ گلت تھا اور اس نے مان بھی لیا کیونکہ میری ایگو آگے نہیں آئی تو اس کی بھی ایگو آگے نہیں ہے ورنہ ایگو کا جواب اینکار کا جواب اینکار سہی ملتا ہے ہمیشہ دیان رکھنا اور ایگو آگے لانکے کیا ہوتا شروع میں ہی لڑائی ہو جاتی اور چھڑ چھڑھاٹ بڑھ جاتی اور ڈسپیوٹ بڑھ جاتے جب آپ گاڑی میں کسی انسان کے ساتھ جا رہے ہو لڑائی ہو رہی ہے ڈسپیوٹ ہو گیا ہے تو اتنی نیگٹیوٹی بھر جاتی ہے کہ وہ ٹرپ اچھا ہی نہیں جاتا اور اب وہ ٹرپ بڑا سکون سے بڑا اچھا گیا دوستو تو ایموشنل انڈیلیجنس نہ کوئی کورس نہیں ہے کوئی ٹیکنیک نہیں ہے بہت سادھاران سی سیمپل سی چیز ہے صرف اہنکار کو سائیڈ رکھو دوسرے انسان کو پریم پوروک اس کی گلتی کا احساس دلاؤ اس کے من میں بھی جھاکو سمجھو کہ اس نے جو کیا کیوں کیا اس کے کارن کیا تھے اس سے اس کے پرتی پریم کا بھاو پیدا ہوگا گصہ کم ہوگا پھر جب اس کو تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے تو اس پشٹ روپ سے پریم پوروک اپنی بات کہہ دو کہ یہ یہ ہوا ہے یہ صحیح نہیں تھا ایسا نہیں کہ دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لئے آپ اپنی رائٹس کھو دو اپنے حق کو کھو دو اپنے حق کا ڈیوٹیز کا آپ کو کھانا ہمیشہ ہونا چاہیے پر جتانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے Thank you and all the best